ایک تو پہلے ایک کپتان اناؤنس کرنا چاہیے تاکہ ایک کپتان کی لڑائیاں ختم ہو جائے ہم نے صرف انڈیا کو ہی رہ سمجھ لیا کہ ورلڈ کپ ہے بہت ساری زبردست ٹیم میں موجود ہیں اس وقت آپ کے پاس اور اس وقت پاکستان ٹیم کو اب کوئی چینجز نہ کریں ایک کمبینیشن بنے اور اسی کو ایک تو پہلے ایک کپتان اناؤنس کرنا چاہیے تاکہ ایک کپتان کی لڑائیاں ختم ہو جائے کہ ایک کپتان اگر بن رہے تو اس کو یہ اناؤنس کر دینا چاہیے پی سی بی کو کہ یہ دو سال کے لیے یا تین سال کے لیے تاکہ یہ لڑائی تو سب سے پہلے ختم ہو جائے ساتھ میں دوسرا میں سمجھا کسی کو وائس کپتان بنانی کی ایسے ضرورت نہیں یہاں موقع پر جہاں نظر آ رہا ہو کہ کپتان نہیں ہوگا تو ایک لڑکا تاکہ وائس کپتانی کی ریز بھی ختم ہو جائے کمبینیشن ہمارے پاس لڑکے ہیں پلیئرز ہیں ٹیلنٹ کافی ہے ان کو زیادہ چینجز نہ کریں ایک کمبینیشن بنا کے اس کو کیمپس لگائیں اور سیدھا سیدھا ہم ابھی میں کل بھی بات سن رہا تھا کہ فیلڈنگ ایشو ہے تو اگر آپ نائنٹین سکسی فائیو کا اغوار بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بھی فیلڈنگ کی بیتری کی بات ہوئی ہوگی تو میرے خیال میں فیلڈنگ کے علاوہ بھی بیٹنگ بولنگ بھی ہے جو ہم جہاں پہ لیک کرتے ہیں یا جو ہمارے جو مائنڈ سیٹ کھیلنے کا ہے وہ بہت پرانی کرکٹ کا ہے چینجمنٹ کی طرف سے بات آئی ہے کہ ابھی ایکسپیرمنٹس کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کرتے رہے آپ جو بھی کرنا ہے لیکن جلدی بند کر رہے ہیں چیزوں کو کیونکہ سر کے اوپر ورلڈ کپ ہے بڑا ورلڈ کپ ہے اور میرے خیال میں بہت سارے پلئیروں کا امتحان ہیں بہت سارے سینئر پلئیروں کی ضمیداری ہیں تو پاکستان ٹیم کو لے کے چلے